موسیقی 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 چھترپل ہے 88 ورگ سنٹی میٹر ہمیں گیاد کرنا ہے بیلن کی آدار کا بیاس چونکہ برتی بیلن کا وقت رپسٹی چھترپل کا سوٹر ہے ہمارے پاس 2 پائی آر ایچ اور پرشی چھترپل کا مان دیا ہوا ہے 88 ورگ سنٹی میٹر تو دو گناہ 22 بٹے ساتھ گناہ آر گناہ چودہ بڑا بری سے ہم لکھیں گے 88 اس کو ہم سرل کریں گے سرل کرنے پر ہمیں ملے گا آر برابری سے 88 گناہ ساتھ بٹے میں دو گناہ 22 گناہ چودہ اور سرل کرنے پر ہمیں آر کمان ملے گا ایک سنٹی میٹر اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیاس ترجیہ کا دو گناہ ہوتا ہے بیاس برابری سے ہم لکھیں گے 2 آر اور آر کمان ہم نے لگ دیا جہاں پر ایک بیاس کمان مل گیا ہمیں دو سنٹی میٹر تو اس پرکار سے ہم اپنے پرسنے کا جواب دے سکتے ہیں کہتا بیلن کے آدھار کا جو بیاس ہے وہاں دو سنٹی میٹر ہوگا یہ ہے ہمارے پاس میں بیلن کے آدھار کا کہنے یا اوپری سری کا کہنے یہ کہلائے گا اس کا بیاس ہمارے پرسنے کا یہاں پر اتر ہو جائے گا یا تا بیلن کا ابھیسٹ بیاس دو سنٹی میٹر ہے یہ ہوگے کہنے پرسن کو اور حل کریں ایک راتو کی چادر ہے ہمارے پاس میں جس سے ہمیں ایک میٹر اوچھی اور ایک سو چالیس سنٹی میٹر بیاس کے آدھار والی ایک بند ملنا کار ٹنکی بنانی ہے پھر اس کاری کے لیے کتنے ورگ میٹر چادر کی آ سکتا ہوگی تو چونکہ ہماری ٹنکی بند ملنا کار ٹنکی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس بیلن کا سمپورن پرسٹی چھترپل یاد کرنا ہوگا اور جس کی اوچائی ایک میٹر ہے اور آدھار کا بیاس ایک سو چالیس سنٹی میٹر ہے تو بیلن کا ٹنکی کا جو سمپورن پرسٹی چھترپل ہوگا وہی چادر کا بھی چھترپل ہوگا تو آئی ہمیں اس پرسٹ کو حل کرتے ہیں تو بیلن کا ٹنکی کی اوچائی ایج برابری سے ایک میٹر تو ایک میٹر برابری سے رکھیں گے سو سنٹی میٹر یہ ہے ہمارے پاس میں پہیوکت چادر جس کی مدد سے ہمیں بیلن کا ٹنکی بنانا ہے آدھار کا بیاس دی برابری سے ایک سو چالیس سنٹی میٹر تو آر کمان ہو جائے گا بیاس کا آدھار ایک سو چالیس بٹے دو یعنی ستر سنٹی میٹر ٹنکی کا سمپورن پرسٹی چھترپل ٹو پائی آر کوشٹک میں آر پلاس ایج پائی کمان 22 بٹے سات رکھیں گے آر کمان ستر اور ایج کمان سو رکھیں گی اور اسے ہم سرال کریں گی تو میں ملے گا چورتر ایجار آٹھ آٹھ سو ورگ سنٹی میٹر جسے ہم نے ورگ میٹر میں بدل لیا جسے ہم لکھیں گے سات دسم لو چار آٹھ ورگ میٹر تو یہ ہی ہماری چادر کا بیسٹ چھترپل ہوگا ہم کہہ سکتے ہیں ایک دہتو کی چادر سے ایک میٹر اوچھی اور ایک سو چالیس سنٹی میٹر بیاس کے آدھار والی ایک بند ملنا کا ٹنکی بنانے کے لیے ہمیں سات دسم لو چار ورگ سات دسم لو چار آٹھ ورگ میٹر چادر کی آو سکتا ہوگی تو کل ملا کر کے ہمیں یہاں پر پرسکوں کو سمجھنا ہے کہ ہمیں گیاد کیا کرنا ہے کیا ہمارے پاس دیا ہوا ہے اس پرسک میں بلنا کا ٹنکی کی مچائی دی ہوئی تھی ویاز دیا ہوا تھا جس کی مدد سے ہم نے سمپورن پسٹی چھترپل گیاد کر لیا اور یہ ہی سمپورن پسٹی چھترپل چادر کا عویشت چھترپل ہوگا آئی ہمیں گھنے پرسک کو اور سرل کریں ایک رولر کا ویاز 84 سنٹی میٹر ہے اور لمبہ 120 سنٹی میٹر ہے ایک کھیل کے میدان کو ایک بار سمتر کرنے کے لیے پاسٹو چکر لگانے پڑتے ہیں کھیل کے میدان کا وارک میٹر میں چھترپل گیاد کیجئے ہم سب سے پہلے نوٹ کریں گے کہ رولر کا ویاز برابری سے 84 سنٹی میٹر ارثات تنجیہ ہو جائے گی اس کی 42 سنٹی میٹر اور لمبہ یہ ارثات ایج کا مان دیا ہوا 120 سنٹی میٹر ہم گیاد کریں گے سب سے پہلے رولر کا ورکر پسٹی ہے چھترپل تو آئیے وہ اس پرسٹو کو سرل کرتے ہیں تو رولر کے آخرتی سے آپ بھلی باتی پریچی تھے یہ کہنائے گا رولر کا ورکر پسٹی ہے چھترپل اور یہ کہنائے گا رولر کا ویاز جو کہ 84 سنٹی میٹر ہے تو رولر کا ویاز دی برابری سے 84 سنٹی میٹر ارثات تنجیہ کا مانے 12 سنٹی میٹر اور ایج برابری سے ہو گیا 150 سنٹی میٹر کیونکہ ویلن کا وقت پسٹی چھترپل گیاد کرنا ہے تو ہمیں ستر یاد ہونا چاہیے 2 پائی آر ایج پائی کمانڈ لگ دیں گے آر کمان اور ایج کمانڈ اور اسے ہم نے سرل کر لیا یہ مل گیا میں 31,680 ورکر سنٹی میٹر تو یہ ابھی ہم نے چھترپل گیاد کر لیا ہے رولر دوارہ ایک چکر میں لگایا جانے والے چھترپل کو ہمیں تو رولر دوارہ کل 500 چکر لگوانے ہیں تو آئیے ہم 500 چکر میں کل چھترپل گیاد کر لیں تو 500 گنا 21,680 اسے ہمیں ورک میٹر میں بدلنا ہے تو ہم بھاگ دیں گے اس میں 10,000 کا تو ہمیں ملے گا 1584 ورک میٹر تو اس پقار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یدی کسی رولر کا بیاد 84 سنٹی میٹر لمبائی 120 سنٹی میٹر ہے اور یدی ہم کھیل کے میدان کو ایک بار سمتر کرنے کے لیے 500 چکر رولر کے دوارہ لگواتے ہیں تو کھیل کے میدان کا چھترپل ورک میٹر میں ہوگا 1584 ورک میٹر آئیے بچوں اب ہم ایک اینجے پرسن کو آسٹرل کریں ایک سنکو کی آدھار کا ویاس 10.5 سنٹی میٹر ہے اور اس کی تیریہ کو چاہیی 10 سنٹی میٹر ہے اس کا وقت پسٹی چھترپل یاد کیجئے تو آپ کو یہاں پر وقت پسٹی چھترپل کا ستر یاد ہونا چاہیے اور ستر ہے سنکو کے وقت پسٹی چھترپل کا پائی آر ایل جہاں پر آر کو ہم کہیں گے ترجیہ ایل کو ہم کہیں گے تریہ اچائی تو ویاس کی مدد سے ہم ترجیہ یاد کریں گے اور تریہ اچائی کو ہم لکھیں گے 10 سنٹی میٹر اور وقت پسٹی چھترپل کا بان بڑے آسانی کے ساتھ یاد کر لیں گے تو دیا ہے سنکو کے آدھار کا ویاس برابری سے 10 دسملوں پاس سنٹی میٹر تو دی برابری سے ہو گیا 10 دسملوں پاس سنٹی میٹر ہمیں تو ترجیہ چاہیے تو ترجیہ آر برابری سے 10 دسملوں پاس بٹے میں دو بھال کرنے پر ملے گا ہمیں 5 دسملوں دو پاس سنٹی میٹر تریہ اچائی L کمان دیا ہوا ہے 10 سنٹی میٹر سنکو کا وقت پسٹی چھترپل کا سکر ہے پائی آر ایل آئی ایب ہم پائی کمان بھر دیں آر کمان رکھ دیں اور L کمان رکھ دیں تو پائی کمان رکھیں گے 22 بٹے 7 آر کمان رکھیں گے 5 دسملوں دو پاس اور L کمان رکھیں گے ہم 10 اور اسے ہم سرل کریں گے تو گیارہ سو پچپن کے بٹے میں ملے ہمیں 7 برابری سے 165 برابری سے 165 سنٹی میٹر تو اس پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سنکو کے آدار کا ویاس دید دسملوں پاس سنٹی میٹر ہے اور اس کے پیرے گوچائی 10 سنٹی میٹر ہے تو اس سنکو کا وقت پسٹی چھترپل ہوگا 165 برابری سے انٹی میٹر تو ہم یہاں پر اپنا آنسر دے دیں گے یا تا سنکو کا وقت پسٹی چھترپل ہوگا 165 برابری سے انٹی میٹر یہ آپ سنکو کے آکرتی کو بھی دیکھ رہے ہیں جس کا کہ ہم نے وقت پسٹی چھترپل ہوگا گیاد کیا ہے اس کا ویاس کا مان دیا ہوا تھا اور یہ ہے اس کی تیریا گوچائی تو تیریا گوچائی کا مان دیا ہوا تھا ہم نے پرسنے میں دی گئے یا انکاری کے آدار پر ارثات R اور L کی مدد سے وقت پسٹی چھترپل کو گیاد کر لیا آئی ایم ہم ایک پرسن کو ہل کرتے ہیں جو کہ اس پرکار ہے ایک سنکو کا کل پرسٹی چھترپل گیاد کیجئے جس کی تیریا گوچائی 21 میٹر ہے اور آدار کا ویاس چوبیس میٹر ہے یہ ہے ہمارے پاس میں ایک سنکو اور ہمیں اس کا کل پرسٹی چھترپل گیاد کرنا ہے تو آئی ایم ہم پرسن سے سمجھ دے جانکاری کو نوٹ کریں دیا ہے ایک سنکو کے تیریا کچائی برابری سے 21 میٹر آدار کا ویاس دی ارثات چوبیس میٹر ہے رجیہ R کا مان ہو جائے گا چوبیس بٹے دو ارثات بارہ میٹر اور سنکو کا کل پرسٹی چھترپل کا ستر ہے پائی آر کوشٹٹ میں R پلاس L تو آئی ایم ہم پائی کا مان رکھ دیں R کا مان رکھ دیں اور L کا مان رکھ دیں تو بائیس بٹے سات گناہ بارہ گناہ کوشٹر کے اندر رکھیں گے بارہ دہن ہکیس اسے ہم سرل کریں گے تو ہمیں ملے گا بائیس گناہ بارہ گناہ تیتیس بٹے میں سات تو اس پکار سے ہم سرل کرنے پر ملے گا بارہ سو چوبالی دسم لو پاس ساتھ وارگ میٹر تو اس پکار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سنکو کا عبیسٹ پرسٹی یہ چھترپل ہوگا ایک ہزار دو سو چوبالی دسم لو پاس ساتھ وارگ میٹر یہاں پر آپ نے دیکھا کہ سنکو کی تیرے کو چاہی دی ہوئی تھی آدار کا ویاز دیا ہوا تھا اس کے مدد سے ہم نے یہاں پر اس کا پل پرسٹی چھترپل یاد کر لیا جو کہ ہمیں مل گیا ایک ہزار دو سو چوبالی دسم لو پاس ساتھ وارگ میٹر جو اب پرس نمبر آٹ کو سرل کریں جو کہ اس پرکار ہے ایک گھناوہ کا پانی کی ٹنکی چھ میٹر لنبی پاس میٹر چوڑی اور چار دسم لو پاس میٹر گہری ہے اس میں کتنے لیٹر پانی آ سکتا ہے ہمیں یہاں پر دیا ہوا ہے کہ ایک گھن میٹر برابری سے ایک ہزار لیٹر آئیے ہم گھناوہ کا ٹنکی کی اکرتی کو دیکھیں تو یہ ہم نے یہاں پر اس کی دو پھلک کو دکھا دیا یہ تیسری پھلک یہ چوتھی پھلک اور یہ اس کی پاچویں پھلک اور یہ ہے اس کی چھٹویں پھلک اور یہ ہم یہاں سے اس میں پانی بھریں گے یہ ہم یہاں پر کسی پائپ کے دوارہ اس میں پانی بھر رہے ہیں آئیے دیکھیں کہ ہم اس میں کتنا پانی بھر سکتے ہیں تو دیا ہے گھناوہ کا ٹنکی کی لمبائی ایل برابری سے چھ میٹر چوڑائی بی برابری سے پاس میٹر اچائی ایج برابری سے چار دسم لو پاس میٹر پانی کی ٹنکی کی دہاریتہ ارثات گھناب کے آتر کا ستر لگائیں گے تو لمبائی گھنا چوڑائی گھنا اچائی ایل گھنا بی گھنا ایچ ایل کا مان ہم چھے رکھیں گے بی کا مان پاس رکھیں گے ایچ کا مان چار دسم لو پاس رکھیں گے تو ہمیں بلے گا ایک سو پیتیس گھن میٹر ایک سو پیتیس میں دی ہمیں ایک ہزار کا گھنا کر دیں تو پانی کی ٹنکی کی دہاریتہ کو ہم لیٹر میں لکھ سکیں گے تو اس پرکار سے ہمیں ٹنکی کی دہاریتہ مل گئی ایک لاکھ پیتیس ہزار لیٹر تو آئیہ ہم نے پرسن کا کمپلیٹ جواب دے دیں اتا پانی کی ٹنکی میں یہ ابھیسٹ دہاریتہ ایک لاکھ پیتیس ہزار لیٹر ہے آئیہ بچوں آئیہ پرسن مرنوں کو حل کریں جو کہ اس پرکار ہے ہاٹ میٹر لنبا چھ میٹر چوڑا تتہ تین میٹر گہرہ ایک گھناوہ کار گھڑا خودوانے میں تیس روپے پرتی ورگ میٹر کی در سے ہونے والا بھی یاد کیجئے تو آپ کو پرسن کو بہت اچھے سے پانینا ہے اور اس میں جو دیا ہوا ہے اسے ہم سب سے پہلے نوٹ کریں گے آئیہ ہمیں آپ نوٹ کر لیتے ہیں کہ ایل برابری سے آٹ میٹر بی برابری سے چھ میٹر ایج برابری سے تین میٹر ارثات یہ ہو گئی گھناوہ کار گھڑے کی لمبائی اسے ہم کہیں گے گھناوہ کار گھڑے کی چوڑائی اور اسے ہم کہیں گے اچھائی کیونکہ ہمیں یہاں پر گھناوہ کار گھڑے کو خودوانہ ہے تو ہم یاد کریں گے گھناوہ کار گھڑے کا آیتن تو گھناوہ کار گھڑے کا آیتن یاد کرنے کے لیے لیے لکھیں گے بی برابری سے ایل گنا بی گنا ایج ارثات لمبائی گنا چوڑائی گناہ اچائی آئی ہے ہم یہاں ورلمبائی چوڑائی اور اچائی کے ماں لگ دیں تو آٹھ گناہ چھ گناہ تین اس کو جب ہم سرل کریں گے تو ہمیں ملے گا ایک سو چو والیز گھن میٹر تو اس پقار سے ہم نے گناہوہ کار گھڑے کا آیتم یاد کر لیا گھر کا مان دیا ہوا ہے تیس روپے پرتی گھن میٹر تو کھڑوانے کا ویگ یاد کرنے کے لیے در سے ہم آیتم کا گناہ کریں گے تو ہمیں ملے گا ہے یہاں پر تیس گناہ ایک سو چو والیز برابری سے چار ازار تین سو بیس روپے تو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ دی ہم آٹھ میٹر لمبا چھے میٹر چوڑا تتا تین میٹر گہرہ ایک گناہوہ کار گھڑے کھڑوانے چاہتے ہیں اور در جو ہے وہ تیس روپے پرتی گھن میٹر ہے تو کل گے ہوگا چار ازار تین سو بیس روپے ہم پرس نمبر دہ سال کریں جو کہ اس پرکار ہے ایک بلنکار برتن کے آدار کی پریدی ایک سو بٹیس سنٹی میٹر ہے اور اس کی اونچائی پچیس سنٹی میٹر ہے تو اس برتن میں کتنے لیٹر پانی آ سکتا ہے اور ایک لیٹر برابری سے ایک ہزار گھن سنٹی میٹر تو ہم سب سے پہلے آدار کی پریدی کی مدد سے ترجیا کامان گیاد کریں گے پھر ترجیا اور اچائی کی مدد سے ہم بلنکار برتن کا آیتن گیاد کریں گے تو آئی اب ہم پرسن کو حل کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم نے نوٹ کیا یہاں پر بلنکار برتن کے آدھار کا پریماپ یا جس کو ہم پریدی کہتے ہیں تو پریدی کا ستر ہے ٹو پائی آر اور آدھار کے پریماپ کے اسطان پہ ہم رکھیں گے ایک سو بٹیس برابری سے دو گنا پائی کا مان رکھیں گے بہویز بٹے سات گنا آر آئی اب ہم آر کا مان گیاد کرتے ہیں تو آر برابری سے ایک سو بٹیس گنا سات بٹے میں دو گنا بائیس اس کو جب ہم سرر کریں گے تو آر کمان ملے گا ہمیں ایک سنٹی میٹر اور پچائی کمان دیا ہوا ہے پچیس سنٹی میٹر آئی اب ہم بلنکار برتن کا آیتن گیاد کریں تو بلنکار برتن کا آیتن برابری سے پائی آر سکوئر ایچ پائی کمان رکھیں گے بہویز بٹے سات گنا آر کمان رکھیں گے ایکیس کا وارگ ایچ کمان رکھیں گے یہاں پر پچیس اور اس کو آگے ہم سرر کریں گے تو ہمیں ملے گا باویز بٹے سات گنا اکیس گنا اکیس گنا اکیس گنا پچیس آئی اس کو آگے ہم اور سرر کرتے ہیں آئی اس کو آگے ہم سرر کرتے ہیں تو ہمیں ملے گا بائیس گنا اکیس گنا تین گنا پچیس جس کو سرر کرنے پر ہمیں مل گیا چوتیس ہزار چھے سو پچاس گن سنٹی میٹر چونکہ ہمیں یہاں پر اس لٹر میں परिवार्तित करना है तो हम इसमें 1000 का भाग देंगे तो मैं मिलेगा 34.65 लीटर इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बेलनाकार बरतन में 34.65 लीटर पानी आ सकता है अब अमपरस नमबर 11 को सरल करें जो कि इस प्रकार है 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बरतन के आंतरीक वक्रप्रस्ट को पेंट कराने का वे 2200 रुपए है यदि पेंट कराने की इदर 20 रुपए प्रती वर्ग मीटर है तो हमें ग्याद करना है बरतन का आंतरीक वक्रप्रस्टी चेत्रपल आधार की त्रिजिया और बरतन की धारिता तो दिये गए प्रस्ट के अनुसार हम तीन चीज़ों यहाँ पर ग्याद करेंगे बरतन का आंतरीक वक्रप्रस्टी चेत्रपल आधार की त्रिजिया और बरतन की धारिता तो आई एव हम सबसे पहले बरतन का आंतरीक वक्रप्रस्टी चेत्रपल ग्याद करें तो चुकि यहाँ पर प्रेंट कराने का यह हमारे पास दिया हुआ है 2200 रुपए گر دی ہوئی ہے 20 روپے اس کے مدد سے ہم آنتریک وقت را�پرستی چھتر پل کا مان گ submہش کر لیں گے تو بائیس سو برابری سے 20 گناہ آنتریک وقت راگ پرستی چھتر پل تو آنتریک وقت راپرستی چھتر پل کا مان ہو جائے گا بائیس سو کے بٹے میں 20 جسے ہم سرnaden کریں گے تو ہمیں ملے گا 110 وارگ میٹر تو یہ اس پرکار سے ہم نے آنتریک وقت راپرستی چھتر پل کو عیاد کر لیا تو برطن کا ابھیسٹ آن طریق وقت پسٹی چھتر پل ہے ایک سو دس بار کل میٹر تو ہم نے اپنے پلس نمبر گیارہ میں جو پہلا پلس نے پوچھا گیا تھا اس کا جواب ہم دے چکے ہیں آئیے اب ہم آدار کی ترجیا گیاد کریں اس کے بعد ہم برطن کی داریتہ کو گیاد کریں ہم ترجیا کا مان گیاد کریں تو چونکہ برطن کا وقت پسٹی چھتر پل ہم نے گیاد کیا ہے اس کی مدد سے ہم ترجیا کا مان گیاد کریں گے تو برطن کا وقت پسٹی چھتر پل ہوتا ہے ٹو پائی آر ایچ اور ٹو کے اسطان پر ٹو لکھیں گے پائی کے اسطان پر لکھیں گے بائیس بٹے سات گنا آر گنا ایچ کے اسطان پر لکھیں گے دس وقت پسٹی چھتر پل کا مان ابھی ہم نے گیاد کیا ایک سو دس آئیے ہم آر کا مان گیاد کرتے ہیں تو آر کا مان گیاد کرنے کے لیے ایک سو دس گنا سات بٹے میں دو گنا بائیس گنا دس تو آر کمان ملے گا ہمیں ساتھ بٹی چار میٹر جسے ہم لکھ سکتے ہیں ایک دسم لو ساتھ پاچ میٹر تو یہ اس پرکار سے ہم نے برتن کی ترجیہ گیاد کر لی آئیے اب ہمیں آب برتن کی داریتہ کو گیاد کریں تو یہاں پر ہم نے ایک کمپلیٹ جواب دے دیا ہے کہ بیلنہ کار برتن کے آدھار کے عویشت ترجیہ ایک دسم لو ساتھ پاچ میٹر ہوگی برتن کی داریتہ ارتات بیلن کا آئیتن تو پائی آر سکوئر ایچ پائی کمان لگ دیا باویش بٹے ساتھ آر کمان لگ دیں گے ساتھ بٹے چار اور ایچ کمان لگ دیں گے دس اسے ہم سرال کریں گے تو ہمیں ملے گا باویش گنا سات گنا دس کے بٹے میں سولہ تو جب اس کو ہم سرال کریں گے تو ہمیں برتن کی داریتہ ارتات اس کے آئیتن کمان ملے گا 96.25 گھن میٹر تو یہ اس پرکار سے ہم نے پرس نمبر 11 کی پرس نمبر 3 کو بھی حل کر لیا تو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ اتحاہ بینناگار برتن کی عویشت دھاری تھا 96.25 گھن میٹر یا جسے ہم کہیں گے 96.25 کلو میٹر پرس نمبر 12 کو سرل کریں جو کی اس پرکار ہے اس لمب برتی سنکو کا آیتن گیاد کیجئے جس کی ترجیا 6 سنٹی میٹر اور اچائی 7 سنٹی میٹر ہے ترجیا 3.5 سنٹی میٹر اور اچائی 12 سنٹی میٹر ہے تو ہمیں یہاں پر ترجیا دی ہوئی ہے اور اچائی دی ہوئی ہے جس کی مدد سے ہمیں لمب برتی سنکو کا آیتن گیاد کرنا ہے یہاں پر پائی کا مان ہمیں رکھنا ہے 22 بٹے ساتھ جب بھی پرسن میں پائی کا مان بائیس بٹے ساتھ لکھا ہوا ملے گا اس سے میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ستر میں آپ پائی کے استان پر 22 بٹے ساتھ ہی رکھیں گے تاکہ آپ کو گنہ کرنے میں آسانی ہوگی تو آئیے ہم سب سے پہلے اس سنکو کا آیتن گیاد کریں جس کی ترجیا 6 سنٹی میٹر اور اچائی 7 سنٹی میٹر ہے تو سنکو کا آیتن برابری سے ایک بٹا تین پائی آر سکوئر ایچ آئی ہم یہاں پر پائی کا مانڈک دیں 22 بٹے ساتھ آر کا مانڈک دیں چھے اور اچائی کا مانڈک دیں ہم ساتھ اور اس کو ہم سرال کریں گے تو سرال کرنے پر ہمیں ملے گا دو سو چو سٹ گھن سنٹی میٹر اتہا سنکو کا ابھیشتہ آیتن ہوگا دو سو چو سٹ گھن سنٹی میٹر آئیہ ہم اس سنکو کا آیتن گیاد کریں جس کی ترجیا 3.5 سنٹی میٹر اور اچائی 12 سنٹی میٹر ہے آئیہ ہم سنکو کا پناہ آیتن گیاد کریں جہاں پر آیتن کا ستر ہے ایک بٹا تین پائی آر سکوئر ایچ اور پرسنے میں جو جانکاری دی ہوئی ہے کہ آر کا مانڈکہ ترجیا کمان دیا ہوا ہے 3.5 سنٹی میٹر ہمچائی کمان دیا ہوا ہے 12 سنٹی میٹر اور پائی کمان ہمیں دیا ہوا تھا 22 بٹے ساتھ تو ان مانوں کو ہم نے اپس ستر میں رکھ دیا اور اسے جب ہم سرال کریں گے تو سرال کرنے پر ہمیں ملے گا ایک سو چوہن گھن سنٹی میٹر تو ہم اس پکار سے کہہ سکتے ہیں کہ اتہا سنکو کا ابھیشتہ آیتن 154 گھن سنٹی میٹر ہوگا تو یہ دونوں ہی پرسن بڑے آسان سے پرسن تھے رجیا اور اچائی کے ایمان دیا ہوئے تھے اور ہمیں سنکو کا آیتن گیاد کرنا تھا کیونے دیا آپ کو سنکو کے آیتن کا ستر یاد ہے تو اب آپ ان دونوں پرسنوں کو بڑے آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں اب ہم پرسن نمبر 13 کو سرال کریں ایک سنکو کی اچائی 15 سنٹی میٹر ہے یدی اس کا آیتن 1570 گھن سنٹی میٹر ہے تو اس کے آدار کا ویاس گیاد کیجئے پائی کا مانڈ رکھنا ہے 3.14 تو حل میں ہم سب سے پہلے نوٹ کریں گے کہ دیا ہے سنکو کی اچائی برابری سے 15 سنٹی میٹر سنکو کا آیتن برابری سے 1570 گھن سنٹی میٹر سنکو کے آیتن کا سوٹر لگ دیں گے ایک بٹے تین پائی آر سکوئر ایک برابری سے ایک ہزار پاس سو ستر آئیے ہم یہاں پر پائی کمان 3.14 رکھ دیں آر کمان ہمیں گیاد کرنا ہے ایچ کمان رکھ دیں گے ہم یہاں پر 15 آئیے اس کو آگے اور سرال کرتے ہیں تو آر ورگ برابری سے ملے گا ایک ہزار پاس سو ستر کے بٹے میں بڑا آسان سا پرسن تھا ہمیں کیول آئیتن کا ستر یاد ہونا چاہیے تو ہم اس پرسن کو آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں چودہ کو حل کریں جو کی اس پرکار ہیں کچھ ٹھوز گولاکار گین دوارہ ہٹائے گئے ارثات وستاپیت کیے گئے پانی کا آئیتن گیاد کیجئے جس کا عویاس 28 سنٹی میٹر ہے ہم سب سے پہلے نوٹ کریں گے دیا ہے گولاکار گیند کا عویاس ڈ برابری سے 28 سنٹی میٹر ترجیا برابری سے آر برابری سے 14 سنٹی میٹر کیونکہ ترجیا عویاس کا آدھا ہوتی ہے تو 28 میں ہمیں دو کا باگ دیا تو ترجیا کا مان مل گیا ہمیں 14 سنٹی میٹر ہمیں یہاں پر یہ پتا ہونا چاہیے کہ ٹھوز گین دوارہ ہٹائے گئے پانی کا آئیتن جو ہے وہا گین کے آئیتن کی برابر ہوگا اور گین کے آئیتن کا سترہ میں یاد ہے چار بٹے تین پائی آر پاور ٹھری تو آئی ہم پائی کمان لگ دیں 22 بٹے سات آر کمان لگ دیں ہم 14 اور اسے ہم آگے سرل کریں تو ہمیں ملے گا چار بٹے تین گنا 22 بٹے سات گنا چودہ گنا چودہ گنا چودہ آگے اس کو ہم سرل کریں گے تو ہمیں ملے گا 88 کے سرل کریں گے تو ہمیں ملے گا چوتیس ہزار چار سو چھانبے کے بٹے میں تین جسے سرل کرنے پر ہمیں ملے گا گیارہ ہزار چار سو انٹھانبے دسم لو چھ سات گھن سنٹی میٹر جس کو ہمیں یہاں پر لگ بگ لکھ رہے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یدی پھوز گولاکار کی مکاویاس اٹھائیس سنٹی میٹر ہے تو اس گین دوارہ ہٹائے گئے پانی کا آیتن ہوگا گیارہ ہزار چار سو انٹھانبے دسم لو چھ سات گھن سنٹی میٹر پرس نمبر پاندرہ کو سرل کریں کیوں کہ اس پرکار ہے ویاس 10 دسم لو پاس سنٹی میٹر والے ایک ارد گولاکار کٹورے میں کتنے لیٹر دودھ آ سکتا ہے تو ارد گولاکار کٹورے کا ویاس دی برابری سے 10 دسم لو پاس سنٹی میٹر رجیہ برابری سے آر برابری سے 10 دسم لو پاس بٹے میں دو سنٹی میٹر یا جیسے ہم لکھ سکیں گے پاس دسم لو دو پاس سنٹی میٹر کٹورے کی داریتہ اردھات آیتن وی برابری سے دو بٹے تین پائی آر پاور تری آئیے ہمیں یہاں پر پائی کمان 22 بٹے سات رکھ دیں آر کمان ہم 10 دسم لو پاس بٹے دو بھی رکھ سکتے ہیں یا پاس دسم لو دو پاس بھی رکھ سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پر اردھات کر کے اس کو آگے سرل کیا تو سرل کرنے پر ہمیں مل رہا ہے کٹورے کی داریتہ 303 دسم لو ایک آٹھ گھن سنٹی میٹر کیونکہ ہمیں یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ ارد گولاکار کٹورے میں کتنے لیٹر دودھ آئے گا آتا ہم یہاں پر ایک ہزار کا بھاگ دے دیں گے تو ہمیں ملے گا سنٹی 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 ایک آٹھ لیٹر بچوں آج آپ کو جو پرسن کر آئے گئے ہیں ان پرسنوں کو آپ حل کریے اور ستروں کو یاد کریے پرسن کو آپ بار بار پڑھئے تاکہ پرسن میں کیا دیا ہوا ہے یہ ہمیں پتہ چل جائے اور کیا ہمیں گیاد کرنا ہے یہ ہمیں پتہ چل جائے تو نشطیت روپ سے ہم پرسنوں کو بڑے آسانی کے ساتھ حل کر پائیں گے تو آپ سبھی بچوں کو میری اور سے دنیواد اے وام نمسکار کشور اوستہ سمبندت سمسیاؤں کے پرامرش ہیتو سمرپت اومنگ کشور ہیلپ لائن کے تول فری نمبر ایک چار چار دو پانچ پر سمپرک کریں موسیقی